بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم سو آج ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے لیکچر نمبر ٹو میں ہم نے فلاس لیکچر میں الیکٹر فیلڈ فائنڈ آؤٹ کی تھی صرف ایک پوائنٹ چارجز یا ملٹیپل پوائنٹ چارجز کی وجہ سے سو ان کیس اگر ہمائے پاس کچھ ڈسٹریبیشن آ جاتی ہے یا کچھ سرفس آ جاتی ہے جس کے اوپر چارج ڈسٹریبیوٹ ہو آگا سو اس پوری ڈسٹریبیشن جو چارج ہے وہ ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کر ساتے ہیں so in this lecture you must be able to calculate الیکٹر فیلڈ آفے کنٹیویس ڈسٹریبیشن آف چارج so یہ لیٹس ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی دو سفیریکل سرفسز ہیں جس ایک پوزٹیو لی چاہے جائے اور ایک نیگٹیو لی چاہے جائے تو اس طرح کی سرفسز پہ ہم نے اگر الیکٹر فیلڈ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو وہ کس طرح سے سو ویڈاس پراؤلم یہ ہے کہ اگر ایکویشن فار در گولنسلا فورس انڈ الیکٹر فیلڈ کھولز فار پوائنٹ چارجز ہوگی سو اب ہم کریں گے کیا سو ہم کرتے ہی ہیں سلوشن کیا اس چیز کا سلوشن یہ ہے کہ آپ جو ایکسٹینڈڈ اوبجیکٹ ہیں ان کو ڈکمپوز کرتے ہیں ملک چھوٹے پیسیز میں ڈکمپوز کرتے ہیں اور کلکولیٹ کرتے ہیں انڈیویجویل ہر ایچ ایلیمنٹ کے لیے اور جب آپ سب کے لیے کلکولیٹ کر لیتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں کہ ان سب کو ایڈ اپ کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس جس ٹوٹال الیکٹر فیلڈ اس دسٹیبیشن کی آ جاتی ہے سو یہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ آپ کو تھوڑا سا جو جنرل ڈیریویشن ہیں وہ وہاں پہ مجھے اس لنک پہ ہمارے پاس ایک اگزیمپل ہے یہ راد آف لیندھ L ہاظنی انفاریڈ دسٹیبیوٹیٹی ٹوٹال پاسٹیو چوٹیو کیو کلکولیٹ the electric field at a point p located a distance d below the road along and access through the left end end of the road and perpendicular to the road so یہاں سے ہم دیکھنا ہوں so اب اس case میں ہمارے پاس ایک پورا راڈ آ گیا اور اس پورے راڈ کے اوپر جو چارج ہے وہ کیو ہے سوری مائنس کیو ہے جو پورے راڈ کے اوپر ہم نے electric field find out کرنی ہے پوائنٹ پی پہ جو distance d پہ located ہے اور وہ along the access through the center of and perpendicular to the road so آپ دیکھ سکتے ہیں کہ distance d پہ پوائنٹ بی پڑھا ہو ہے اس پوائنٹ پہ ہم نے electric field اس کی وجہ سے find out کرنی ہے جبکہ اس کی جو length ہے راڈ کی وہ ہمارے پاس given ہے distance بھی given ہے اور یہ پوائنٹ پی پہ ہم نے find کرنی ہے total charge جو ہے راڈ کے پر وہ minus q ہے so ہمارے پاس starting equation کیا ہے جو ہم نے find out کی تھی e is equal to k q over r square so جو legal version ہے اب ہم نے کیا کیا اس کو چھوٹے parts پہ divide کر دیا تو اس کا جو solution کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے part کو differentiate کرتے ہیں جب آپ چھوٹا سا جو part لیتے ہیں اس کو differentiate کرتے ہیں اور پھر اس کو integrate کر لیتے ہیں پوری length پہ جو length کی limits ہوتی ہیں تو آپ کے پاس total electric field آ جاتی ہے ہم دیکھیں گے کہ اس سو یہ ہمارے پاس let's say ہم نے جو ایک چھوٹا portion اٹھا ہے اس سے وہ equal ہے d is equal to k d q over r square so اب ہم نے کرنا کیا ہے b k d q of charge somewhere in the distribution drawing your diagram the d due to that d q جو اس دی کیو کی وجہ سے جو electric field ہے وہ ڈرہ کرنی ہے component سے اس کے ڈرہ کرنے اور پھر ہم نے simplify کرنا اور پھر integrate کر دینا ہے اول کا charge distribution تو ہمارے پاس total electric field آ جائے گی پورے rod کی so اب دیکھتے ہیں find out کرتے ہیں let's say یہ ہمارے پاس rod ہے تو ہم نے کیا پہلا کام کیا کرنا ہے p k d q ٹھیک ہے دی کیو میز کی ڈیفرینشییٹ آف کیو ایک چھوٹا سا پیس ہم نے اٹھانا ہے اس پورے راڈ میں سے جس کو ہم ڈی کیو سے ریپیزنٹ کریں گے سو لیٹسے یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا پیس آگیا ہے ڈی کیو اب اس ڈی کیو کا ایکویشن ہمیں پتا ہے اب ڈرا کریں گے ڈی ای ڈیو ٹو ڈی کیو تو الیکٹرک فیلڈ کیا ہے یہ پوزٹیف چارج ہے تو اس پوائنٹ سے جو ڈی کی ڈیریکشن ہے وہ یہ ہوگی ٹھیک ہے اس کا اب ہم نے کیا کرنا ہے آہاں سوری اب ہم اس کی ایکسز کو ڈیفائنڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایکس ایکسز ہے اور یہ ہمارے پاس وائے ایکسز آگیا اب کرتے ہیں اس کے کمپوننٹس کو راڈی اس کا ایکس کمپوننٹ آگیا اور یہ اس کا وائے کمپوننٹ آگیا سو ای ایکس ہمارے پاس زیرو ہے ٹھیک ہے ڈیریکشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اس وجہ سے یہ سمیٹری ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ ہمارے پاس زیرو ہے کیونکہ وہ اب جا رہے اوپر ہے تو وائے ڈیریکشن میں ہمارے پاس جو کمپوننٹ ہوگا ای وائے وہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی پوزٹیو ہے سو اب ہم کلکولیٹ کرتے ہیں ای وائے سو فرسٹ لیبل اینگل تھیٹا یہ تھیٹا آگیا ہمارا اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ڈی وائے ہیں آپ کو بتا ہے ای وچھ ایکل ٹو ٹی سائن تھیٹا اچھا پوزٹیو سائن اس لئے ہے کہ یہ اپور ڈیریکشن میں پوزٹیو ڈیریکشن میں ایکسس کی پوزٹیو ڈیریکشن میں اس لئے ہم اس کو پلاس ٹی سائن تھیٹا اگر یہ ڈاؤن ورڈ ہوتا تو ہم اس کو مائنس ٹی سائن تھیٹا سے ریپیزنٹ کرتے ہیں اب ہم نے ہمارے پاس ڈی ای آ گیا ہم نے اس کو کرتے ہیں یہ ہمارے پاس چیز بن گیا ہے جو رائٹ اینگل ٹرائنگل بن گیا اب اس کو انسال کریں گے سو اور ہمارے پاس ڈیسٹنس کیا ہو جاتا ہے ڈی سکیر پلاس ڈی سکیر ڈی سکیر ڈی روڈ یہ بیسیکلی پیتھل گورس تھیورم سے ہمارے پاس یہ چیز آگی اب ہم نے سائن تھیٹا ہمارے پاس ہے ڈ اوڈ آر دی کیا ہمارے پاس پرپینڈکولر اوڈ ہیپر ٹی نیوز سو سوری پرپینڈکولر اوڈ سو نوو بی ستارس تو پوٹ ٹیمز ٹوگیدھر اب ہم چیزوں کو دوبارہ سے جوڑتے ہیں تو ہمارے پاس کیا تھا ڈی اوڈ 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 پلاس ڈی سائن تھیٹا یہ چیز تھی ہم نے ا کی ویلیو ہم نے ریپلیس کر دی تو ہمارے پاس آگی کے ڈی کیو اوڈ آر سکیر سائن تھیٹا اب سائن تھیٹا کی ہمارے پاس ویلیو ہے کیا ہے ڈی اوڈ آر سو ڈی اوڈ آر ریپلیس کر دی ہے اب ہم اس کو فردر کریں گے which is equal to plus q k d dq over r cube which is equal to plus k d ہمارے پاس dq over r cube which is equal to k d اب r کی ویلیو کو ہمارے پلیس کر دیتے ہیں k d dq over x square plus d square whole power 3 by 2 سو اب ہم اس کو انٹیگریٹ کر دیں گے جو لاسٹ بات ہم نے کی تھی کہ اس کی لیند پر تو ہمارے پاس لیند آ جائے گی minus l by 2 سے l by 2 یہ ہمارے پاس limit آ جائیں گی پورے راڈ کی ہمارے پاس electric field ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ final expression آ جائے گی اس پہ ہم values put کریں گے تو ہمارے پاس electric field آ جائے گی سو اب ہمارے پاس آتی ہے charge density جو second چیز ہے اولی چیز تو میں نے آپ کو بتا دی گئے یونیفر ہاملی کی کسی سے کام کرتے ہیں ڈسٹیبیوشن میں سے کسی سے چاہوئی نکالتے ہیں ڈسٹیبیوشن میں سے ہم کس طرح سے charge کو نکالتے ہیں پہلے small portion لیتے ہیں اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے excesses اور y-axis y-component ہم نے find out کرنے ہیں ان کو add up کرنا ہے ہمارے پاس اس portion کی electric field آ جائے گی اور پھر ہم اس کو integrate کر دیں گے اس limits پہ جو اس کی rod کی limits ہیں یا کسی بھی surface کی limit ہیں ایک چیز ہمارے پاس آتی ہے if the charge is uniformly distributed then the amount of charge per length of rod is denoted by lambda is equal to q over l ٹھیک ہے q over l means charge per length کہ اس کی پر charge قصہ سے distribute ہے وہ ہم represent کرتے ہیں لیمڈا سے اور لیمڈا کو ہم کہتے ہیں basically linear charge density یہ اس کی linear charge density represent کرتے ہیں so lambda is equal to q over l ہم باقی بھی wavelength کے لیے بھی lambda use کرتے ہیں لیکن اس particular lecture میں ہم lambda کو linear charge density اور آگے جہاں تک ہمارے پاس this electric field involved ہوں گی وہاں تک ہم charge density کو use کریں گے so charge on segment of rod is equal to charge our length into length of segment of rod ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے دیکھ لینا ہے اب جو ہمارے پاس جو equation آئی تھی e y is equal to integration minus l by 2 cell by 2 k d dq over x square plus d square whole power 3 by 2 اس میں ہم ہمارے پاس جو ہے نا وہ dq اب dq basically کیا ہے ہمارے پاس ہم اس کی جو کو represent کر سکتے ہیں lambda is equal to dq over dx تھا so dx اُدھر چلا گیا تو dq کی value ہمارے پاس آگی تو اس کو ہم اس پہ replace کر دیں گے تو اب ڈیپلیس کرنے کے بعد ہمارے پاس جو uh final چیز پچے گی وہ ہمارے پاس uh uh in term of dx ہو ٹھیک ہے اس کو integrate ہم جب کریں گے تو with respect to x کریں گے so we can take lambda outside the integral کیونکہ وہ constant ہے اور uniformly distributed ہے so lambda joh must be constant so جب ہم with respect to x اب دیکھ لیں گے آپ کے پاس integration اس کی کیا ہے گی وہ ہم صرف just math ہے وہ ہم اس کو integrate کر سکتے ہیں کسی بھی طرح سے آپ دیکھ کے بھی کر سکتے ہیں یہ identity is available ٹھیک ہے so ہمارے پاس final چیز یہ آگی تو یہ وہ equation ہے جو final equation